کہتے کیوں ہیں؟ سب سے پہلا سوال تو ہمارا یہ ہے کہ جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ سائنس جو ہے وہ سٹڈی ہے جو کہ ایکسپریمنٹس اور آبزرویشنز کے ذریعے سے کی جاتی ہے اور دوسرے الفاظ میں ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریسرچ بیسٹ سٹڈی ہے تو سائنٹیفک ریسرچ کرنے کے لیے جو میتھرڈز یا جو طریقے اپنائے جائیں اسے ہم سائنٹیفک میتھرڈ کہتے ہیں چونکہ بائیلو جی بھی سائنٹیفک سائنس کا ایک پارٹ ہے یا ایک سائنس کی برانچ ہے تو وہ سائنس جو بائیلو جی میں ہم پڑھتے ہیں اسے ہم سمپلی بائیلو جی کل سائنس کا نام دیتے ہیں تو وہ ریسرچ یا وہ سائنٹیفک ریسرچ جو بائیلو جی میں کریں گے تو وہ ہم بائیلو جی کل ریسرچ کا نام اس کو دیتے ہیں بلکل اسی طرح اسے آپ بائیلو جی کل میتھرڈ اس لیے کہتے ہو کہ وہاں یہ سائنٹیفک میتھرڈ ہے اوورال سائنس کے لیے چونکہ بائیلو جی کی سپیسیفک فیلڈ ہے تو اب ہم نے یہاں پر اس کا نام بائیلو جی کل میتھرڈ رکھ دیا ہے تو ہر کام کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سسٹیمیٹک بے ہوتا ہے تو بائیلو جی کل ریسرچ کرنے کے لیے بھی سسٹیمیٹک بے ہے جس کو پرفارم کرنے کے لیے ہم کیا نام دیتے ہیں سائنٹیفک آہ بائیلو جی کل میتھرڈ کا نام دیتے ہیں تو جب بھی آپ کسی چیز پر ریسرچ کرتے ہو تو سب سے پہلے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ٹاپک ہوتا ہے کوئی نہ کوئی کوسشن ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتا ہے اس کو ریزال کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں جو پہلے سے موجود آپ کے پاس نالیج ہے یا اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں بائی یوزنگ یور سینسز آپ کے جو پانچ سینسز ہیں اس کو استعمال کر کے اس سوال کا جواب ڈونڈنے کی کوشش کرتے ہو کاز ڈونڈنے کی کوشش کرتے ہو پرابلم کا کاز ڈونڈنے کی کوشش کرتے ہو اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں اپنا observation کا نام دیتے ہیں so to make observations to collect the figures to collect the data data کو collect کرنے کے لیے آپ نے observation کی اس کو پڑھاتے وقت ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ let's suppose آپ کا پنکھا جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے اب آپ کو تو پتہ ہے نہیں اس پنکھے کے بارے میں آپ اس پنکھے کو اس کے expert کے پاس لے جائیں گے mystery کے پاس mystery آپ سے سوالات کرے گا کہ اس پنکھے کے ساتھ کیا ہے یعنی وہ observation سے start کر رہا ہے آپ نے بتایا کہ یہ پہلے سلو چل رہا تھا اب یہ بند ہو گیا ہے تو mystery اپنی previous knowledge کے مطابق چونکہ اس کی یہ field ہے اور جس experiences میں سے وہ گزرا ہے اس کے مطابق سے یہ ایک idea آپ کو دے گا ایک statement آپ کو دے گا کہ بھائی اس کا capacitor خراب ہے اس کا motor جل گیا ہے پھر بھی اس کو کھول کے چیک کرنا پڑے گا تو یہ جو پہلے اس نے بات کی ہے کہ اس کا motor جل گیا ہے یا وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا capacitor خراب ہو گیا ہے یہ اس کی observation کی بنیاد پر دی گئی statement ہے جو observation اس کی previous تھی اور جو ابھی آپ سے پوچھ کے اس نے کی یہ ساری observations ہیں تو یہ جو statement اس میں دی ہے یہ ابھی confirm نہیں ہے یہ hypothesis کہہ لائے گا جو بات کہہ رہا ہوں میں وہ صحیح ہے یا غلط ہے تو اس کو کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں reasoning استعمال کرتے ہیں کہ اگر پنکھے کا capacitor خراب ہے تو پنکھے کا capacitor change کرنے کے بعد یہ چل جانا چاہیے یہی ہے یا یہ جو reasoning ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک inductive اور دوسری deductive inductive میں آپ specific knowledge کو یا specific concept کو generalize کرتے ہو ساری چیزوں پر کہ اس پنکھے کا capacitor خراب ہے اس لیے slow چل رہا ہے تو جتنے بھی پنکھے slow چل رہے ہیں ان کا capacitor خراب ہے this is inductive reasoning یعنی slow چلنے کا reason اگر capacitor خراب ہے تو جتنے بھی پنکھے چل رہے ہیں ان سب کے capacitor خراب ہونے چاہیے ہیں یہ کیا کیا آپ نے specific knowledge کو سب پر اپلائے گیا یا پھر اس کے اُلٹ ہوتا ہے کہ جنرل knowledge کو یعنی جو کہ جنرلائز ہے کوئی بھی چیز اس کو اسپیسیفک پر اپلائے کرتے ہو کیسے کہ جتنے بھی پنکھے خراب تھے ان کے capacitor جتنے بھی پنکھے slow چلتے تھے ان کے capacitor خراب تھے چونکہ یہ پنکھا بھی slow چل رہا ہے اس کا بھی capacitor خراب ہونا چاہیئے سو جو deductive reasoning ہے اس میں آپ کا if and then جو ہے وہ manly استعمال ہوتا ہے تو اس reasoning کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ experiment کرتے ہو اپنے hypothesis کو check کرتے ہو جب آپ hypothesis اپنے experiment کے ذریعے سے check کرنے لگیں تو مستری نے کیا کیا پنکھے کو کھولا capacitor کو change کیا change کر کے چلا کے دیکھا پنکھا چل گیا اگر پنکھا چل گیا تو مستری کا hypothesis صحیح ہے اگر پنکھا نہیں چلا تو مستری کا hypothesis غلط ہے یوں ایک مرتبہ تو پنکھا چل گیا دوسرا پنکھا اسی ہی کیس سے آتا ہے اب مستری کہتا ہے اس کا بھی capacitor خراب ہے تو اب کھول کے اس کا capacitor change کر دیا گیا لیکن یہ پنکھا ٹھیک نہیں ہوا یعنی اس میں کوئی دوسرا مسئلہ ہے تو آپ کا یہ hypothesis کہ جو بھی پنکھے سلو چل رہے ہیں ان کا capacitor خراب ہے یہ hypothesis آپ کا رد ہو گیا یوں آپ کا hypothesis جو ہے وہ ایک experiment کے ایکسپیریمنٹ آپ کا بار بار کیا جائے اور بار بار آپ کا experiment آپ کے hypothesis کو correct ثابت کرتا جائے تو یہ آپ کا hypothesis بن جاتی ہے آپ کی تھیوری تو پھر آپ یہ تھیوری دے دیتے ہو جتنے بھی پنکھوں کے پنکھے سلو چل رہے ہیں ان سب کے capacitor خراب ہوتے ہیں جب سب سائنٹس نے اس کو چیک کیا کوئی بھی اس کو غلط ثابت نہیں کر سکا تو اب یہ کیا کہلوائے گا لا کہلائے گا اب یہ تھی ایک سمجھانے کے لیے آسان سی مثال اس کو ہم ڈیٹیل میں درہ ڈسکس کر لیتی کہ observation کیا ہوتی یہ observations are made with and the quantitative observation آپ کے quality میں بھی ہوتے ہیں quantity میں بھی ہوتے ہیں observations are organized in data form آپ observations کو اپنے پاس جمع کرتے ہو ایک data کے form میں gives statement as per experiment and the background knowledge اور ہر observation کرتے وقت آپ اس کے لیے کیا کرتے ہیں اپنے کوئی نہ کوئی statement دیتے نے اپنے پرانے تجربات کی روشنی میں جس formulated statement جو آپ نے یہ statement دی ہے اپنے تجربے کی بنیاد پر ڈیٹا کو organize کرنے کے بعد یہ statement آپ کی کیا کہلائے گی hypothesis کہلائے گا so ایک ایک hypothesis جو ہے which is formulated جو کہ بنا جاتا ہے in the form of tentative statement ایک بتائی جانے والے statement کے فارم میں دوسری چیز reasoning observation اور hypothesis کے بعد وہ ہوتی ہے reasoning formulated hypothesis guide further observation and experiment reasoning کیا ہے آپ نے جب hypothesis بنا لیا تو یہ آپ کو ایک line مل گئی ہے کہ اس line پر رہ کے کام کرنا ہے اب ادھر ادھر نہیں آٹنا اس guide کے مطابق آپ فردر observation کرتے ہیں اور experiment کرتے ہیں this part is called reasoning اس کو آپ کیا کہتے ہو reasoning کہتے ہو چیک کر دیکھتے ہو یہ ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہے تو یہ ہونا چاہیے دو مختلف concepts کو چیزوں کو آپس میں ملانا ان کا relation چیک کرنا یہ relation ہے in this reasoning scientists use isolated facts to reach isolated fact ایک fact الگ سے fact جو ہے اس کو apply کر کے جنرل idea بیان کریں اس کو آپ کہتے ہو specific to journal اس reasoning کو ہم کہتے inductive reasoning isolated fact کو generalize کیا جائے تو یہ inductive reasoning اور deductive reasoning in this reasoning scientists move from general to specific if اور دین کی statement یہاں پر آتی ہے اگر اگر ان پنکھوں کے جو capacitor تھے خراب تھے اور وہ سلو چل رہے تھے تو اس پنکھے کا capacitor چینج کرنے سے یہ ٹھیک ہو جائے تو یہ deductive reasoning ہے پھر کیا کرتے ہو آپ experiment some research involves experiment کچھ میں experiment ہوتے ہیں اور کچھ میں experiment نہیں بھی ہوتے آپ کی observation سے اور ہی آپ کا مسئلہ ہو جاتا ہے experiments are conducted on the basis of reasoning reasoning نہیں if still theory comes true جب وہ بار بار آپ کی ثابت ہو رہی ہو by mean of experimental evidences تجرباتی evidences کے ذریعے سے تو اب یہ کیا کہل بائے گی لا کہلاتی ہے لا is uniform لا پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے constant fact ایک جیسا fact ہوتا ہے of the nature irrefutable اور جس کو آپ refuse نہیں کر سکتے تو آپ لا کے لئے کہہ سکتے یہ irrefutable تھیوری ہے تو یہ ہمارا بائیولوجیکل کنگ جو